پھر کیوں آپ کو تکلیف دیں گے وہ آپ نے فرمایا صحابی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ پاک نام اعمال میں رہنے نہیں دیتے حالانکہ حدیث میں حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک شخص کو قتل کیا تو جب آپ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ نے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا قیامت کے دن تو اپنے سر پر لائے گا اس کا مطلب یہ ہے اگر توبہ نہ کرے تو لائے گا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ اسی پہ سر پہ ہوتا ہے اس کو جو تو نے قتل کیا ہے تو تیرے سر کے اوپر ہے اور جب توبہ کر لی اللہ نے معافی کا اعلان فرما دیا اب سر پہ کیسے ہوگا جب کچھ شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو دو سزائیں ملتی ہیں ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں دنیا میں تو قساس ہے اگر قتل احمد ہو اگر قتل شب احمد یہ تو قساس ہوگی اس کا تعلق مقتول کے برہ ساگے ساتھ اب جو قتل ہو رہا ہے وہ ظاہر مسلمان تھا لیکن رہتا کفار میں تھا اور اس کو جو وارث ہیں وہ خود کفار ہیں جن کو حق ہی نہیں ہے کہ مسلمان سے انتقام کے ساتھ مانگیں اور معاملہ میدان جنگ کا ہے اب دنیا والا معاملہ تو ہو نہیں سکتا باقی رہ گیا آخرت آخرت میں قاتل کو گناہ کی سزا ہوتی ہے اگر بغیر توبہ کے جائے نمبر ایک حضرت اسامہ اس کو قتل فرمارے ہیں کافر سمجھ کر نمبر دو کیا حضرت اسامہ حضور کی تنبیہ کے بعد توبہ نہیں فرمارے نمبر تین کیا اللہ نے صحابہ کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان نہیں فرمایا اعلان فرمایا تو اب اس کو سزا کا معنی کیا ہے یہ سمجھانا مقصود ہے یہ اپنے صحابی کو بتا کر غیر صحابی کو بتانا مقصود ہے کہ جن کے ساتھ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے اگر یہ بھی کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے یہ سمجھایا جا رہا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے قتل کا قیامت اسامہ سے بدلہ لیں گے اور اسامہ علیہ عزباللہ جہنم میں جائیں گے صحابی کے ساتھ تو وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے خطبہ جمعہ یہ جملہ علماء کیوں پڑھتے ہیں حالانکہ ہمارا قیدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب محفوظ ہیں صحابہ کے محفوظ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لئے دعائیں نہ کریں شہید کے ساتھ وعدہ ہے گناہ ان کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور ہم پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں اللہ مغفل حینا و میتنا وعدہ ہے پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان سے معافی کا وعدہ کیا ہوا ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان کے لئے دعائیں نہ مانگیں وعدے کے معافجود بھی اللہ تعالی کریم بھی ہیں اللہ بہت بڑے بھی ہیں اور بہت بڑا اگر معاف کر بھی دے اس سے پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے ہمارے اکابر میں اور ہم میں یہی فرق ہے ہمارے بڑے جن کو بڑا سمجھتے تھے نا ان کی عظمت کا خوب ہمیشہ دل میں ہوتا تھا اور ہم جس کو بڑا سمجھتے ہیں اس کی عظمت کا خوب ہمارے دل میں نہیں ہوتا ہم بڑوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ہمارے بڑے وہ دھوکہ پر بڑوں کو نہیں دیتے تھے کہیں سورتے دھوکہ پیدا ہو تو تب بھی معافیہ مانگتے تھے یہ بات اچھی طرح سمجھا کریں مجھے یہاں سے ایک بات یاد آئی اس کو تربیت کے حوالے سمجھیں جو لوگ مجھ سے بیعت ہیں ان کو زیادہ فیدہ ہوگا جو بیعت نہیں فیدہ ان کو بھی ہوگا لیکن کم ہوتا ہے یہ میں بارہا کہتا ہوں اس میں بیعت سے بندے کا تعلق بدل جاتا ہے تعلق بدلنے سے کفیت بدل دی ہے اور تبدیل یہ کفیت بندے کو پر اثرات مرتب کرتی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اگر کوئی آپ سے بڑا وہ آپ کو بولا کر کسی بات پہ ڈانٹے یا آپ کو سمجھائے جب سمجھا رہا ہو اس وقت صفائی نہ دینا اس وقت خموش رہنا اور پھر کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا اور پھر صفائی دینا جس وقت وہ سمجھا رہا ہو اگر اس وقت جواب دیں تو اس کے مزاج میں تقدر آ جاتا ہے چھوٹے کے بارے میں اس کا دل ساپ نہیں ہوتا اس لئے مزید وہ سمجھانے کے لئے تیار نہیں ہوتا مزید وہ سمجھانے کے لئے دیکھو بیٹا میں تمہیں کل بھی دیکھا تم کلاس میں دیر سے آئے میں نے پرسوں بھی دیکھا دیر سے آئے میں نے کل بھی خیال کیا تم نماز میں جب سلام پھر ہے تو کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے خیال کیا کرو اکوستاجی میں انشاءاللہ احتیاط کروں گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے اب میرا جی چاہے گا میں ایک اور بات سمجھاؤں بچہ بہت اچھا ہے نہیں جی میں آ رہا تھا تو مجھے مفتی شبیسان نے کہا تھا چاہے لاؤ اس وقت سے دیر ہو گئی تھی بس میں پاہ میں لیٹ ہو گیا میں تو کلاس وقت پہ آ رہا تھا میں تو وقت پہ آ رہا تھا پچانے گھر سے ابو کا فون آ گیا تو مجھے تھوڑا دفتر جانا پڑا اب میں اگلی بات کیا سمجھاؤں اب میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا ان کے اس بول نے مجھے روک دیا ہے میں کوئی اور بات کروں گا تو ایک نیتہویل موجود ہوگی میرا دل نہیں کرے گا میں اگلی نیسیت کروں میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں تو کبیرولہ سے نماز نہیں پڑھ رہے تمہارے لکات جا رہی ہے اتنی دور سے تم آئے ہو بہنہ دن کا کورس ہے تو خیال کرو باستاد جی آنکھ دیر سے کھلی تھی اسنجے کے لیے کیا تو لین لگی ہوئی تھی تھوڑی دیر ہو گئی ہے اب میں اگلی بات کیسے سمجھاؤں لیفتر جی غلطی ہو گئی ہے اب ان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ میری دو چیزیں ایسی ہیں جو استاد نے دیکھی ہیں اور محسوس فرمایا ہے اور مجھے تنبی کی ہے اب میں کوئی مناصر وقت کا تلاش کروں کہ میں نے یہ غلط فہمی بھی دور کروں بس کبھی دیکھا اکیلے بیٹھے ہیں موڑ میں ہیں خوش ہیں آج ہو سلام علیکم اس آج کیا علیہ خریت ہے ٹھیک ہے اس آج میں نے ایک چھوڑی سی ترخواست کرنی تھی ہاں کیا بات ہے اس آج آپ نے کل فرمایا تھا میں نے تو جب سے آپ سے فرمایا تھا کبیرولہ کا احتمام کرتا ہوں میں تو پوری کبیرولہ بھی نہ جائے رکاہ تو بہت بات کا مسئلہ ہے بس وہ آج ذرا اچانک آنکھ دیر سے کھلی ہے اور آگے کیا تو بہت الخلام میں لائن لگی ہوئی تھی تو تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے تو میں پھر بھی اس آجی آپ سے مادرت کرتا ہوں اب بتو میرا کتنا دل خوش ہوگا بھئی ذرا چاہے لاؤ نہیں اس آجی رہا نہیں نہیں پیو لاؤ بھی چاہے لاؤ نہیں اس آجی بھئی نہیں پیو بیٹھو اب کھڑے کیوں بیٹھو یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں خوش ہو کر گھر ہو اب بتاؤ کتنی دعائیں ملیں گی انہوں یہ بات ہم سمجھتے نہیں فورم صفائی فورم صفائی ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مرکز کی یا ہماری جماعت کی شورہ کے تمام افراد میرے شگرد بھی ہیں میرے مورید بھی ہیں اس لئے مجھے سمجھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے مجھے ٹینشن ہی ہوتی اور میری عادت ہے کہ کتنا ہی علم و تقوی میں بڑا کیوں نہ ہو نہ میں شورہ میں رکھتا ہوں نہ اپنے مدرسے میں مدرس رکھتا ہوں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ہمیں بہت بڑے نہیں چاہیے ہمیں بہت اچھے چاہیے ہمیں بہت متی چاہیے یہ چھوٹے ہیں دس سال بعد بڑے ہوں گے بیس سال بعد اور بڑے ہوں گے ہم دنیا میں نہیں ہوں گے یہی یہی ہوں گے تو ہمیں کیا ٹینشن ہے کونجی جلدی ہے محنت کے ساتھ افراد تیار کرو یہ بات اچھی طرح سمجھو جب کوئی بڑا سمجھا رہا ہو وہ اس وقت صفائی نہیں دیتے مثلا ہماری شورہ کے جلاس ہو رہے ہیں تو بھئی جو ساتھی آ رہے ہیں نا جب آئے ہیں تو ان کو چائے پلانا استاذ جی ہم نے بھی یہ تیع کی ہے میں دوسری بات نہیں کروں گا آپ مجھ سے چھوٹے ہیں مجھ سے بڑے ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں میرے شگرد ہیں میرے مرید ہیں ترتیب بتا رہا ہوں جب حضرات آئیں تو کوئی ان کو آتی چائے پلانی ہے جی ٹھیک ہے استاذ جی جب کوئی آلم آئے تو جب اس کا زیادہ خیال کرنا ہے جی ٹھیک ہے استاذ جی میرے جی چاہے کے مہور باتیں گو میں نے ایک بات کی ہے ان کو چائے پلاؤ جی ہم نے بھی یہ تیع کی ہے رات بہت لمبی ہے تو صبح آدمی اٹھے تو کوئی چیز پینے کو دل کرتا ہے ذرا ایسے خیال کرنا جی میں نے بھی یہ سوچا ہوا تھا اب اگلی بات میں کیا کروں گا میں بیٹا ہنسا نہیں رہا تمہیں سمجھا رہا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں تم بارہ دن کے لئے آئے ہو شاید تم مجھے سمجھ نہ پاؤ جو یہاں مسلسل رہتے ہیں ان کو کچھ کچھ سمجھ آتی ہے اور میں ان کو درد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں تمہیں تب سمجھے گی جب میں تمہارے سر پہ نہیں ہوگا پھر بندہ سوئی تایا رہا اب ہمیں سمجھانے والا بھی کوئی نہیں اس دور میں کوئی یوں سمجھانے والا ہو نا سمجھائے پھر پیار پھر محبت پھر کڑن آدمی سوچ نہیں سکتا آپ جاؤ جامعات میں جاؤ کام کرو میں آپ کو منع نہیں کرتا لیکن آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی ہمارا ایک بھی اجلاس ایسا نہیں ہوتا جو بہت چھوٹا بھی ہو جس میں میں اجلاس میں آنے والے اپنے شاگردوں کو چاہے نہ پھلاؤں اپنے مریدوں جب بھی ہوگا میں نے کچھ نہ کچھ رکھنا ہے بس مجھے یہ مروبت کے خلاف لگتا ہے کہ میں بلاؤں اور کچھ نہ کھلاؤں مجھے عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے اور میں نے سمجھاتا ہوں پھر دیکھو تو میرے شاگردو کوئی تمہارے شاگرد بھی تو ہوں گے نا یہ اچھی طرح سمجھا کرو میں ایک جگہ ایک مدرسے میں گیا وہاں ایک میرا شاگرد تھا مرید تھا شاگرد تو کم تھا اصل مرید تھا مولانا پڑھا رہے تھے تو صحیح چائے پیئیں گے پیئیں گے طالب علم سے کہا چائے لاؤ وہ طالب علم چائے لے کر آیا اب میں اور میرا شاگرد باٹھے ہیں تیسرا کوئی بندہ نہیں طالب علم سے کہا ڈالو میں نے کہا نہیں بیٹا رہنے تو آپ چلے جاؤ وہ چلا گیا میں نے کہا تو میرا پیر ہے یہ مرید ہے کہا جی مرید میرا شاگرد تھا یا استاذ ہے کہا جی شاگرد میں نے کہا اس کو کیوں گئر ہے چائے ڈال تو نہیں ڈال سکتا تو نہیں ڈال سکتا اگر تو چائے ڈال نہیں سکتا مجھے پلاتا کیوں ہیں میں کوئی تیرے دستر خان پر ایک کپ چائے کا محتاج ہوں تیری محبت میں تیرے پاس آیا ہوں اس شہر میں تو لوگ ترست تھے کہ ہمارے گھر چائے پھیلے وہ تو گئر ہے چائے ڈال میں نے کہا بیٹا یاد رکھ ہماری خدمت کرنی ہے تو چاہے خود ڈال نہیں ہے نہیں ڈال سکتا ہمیں چاہے ادعوت مد دو بس میں کہ بھی جاتا ہوں نا مثلا میں ان کے پاس کیا ہوں ہمارے شاگرد ہیں کہوں ساجی مالش کرائیں گے ہاں کرو آو بے تین لڑکے میں نے کہا نہیں رہنے دو بس میں سوتا ہوں کہوں ساجی بس میرا دلی کر رہا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ خود مالش کون ہی میری کر رہے ہیں ماری ہے تو میرے شاگرد کس بات کیوں بلکہ تو میں نہیں کراتا میں انکار کر دیتا ہوں میں بتاتا نہیں میں نے انکار کیوں میں نے کہا نہیں بھئی میری عادت نہیں ہے میں سوں گا مجھے نید آ رہی ہے میں سو یاد ہوں میرا شاگرد تو تیر لگانے کی اتحاد نہیں کسی اور کو بلا رہے ہیں یہ بات جو میں سمجھاتا ہوں نا یہ کبھی آپ کو سمجھ آ جائے نا سمجھ آ جائے یہ میرے شاگرد ہے میں ان کے پاس سال میں ایک بار آوں گا دو سال میں ایک بار آوں گا جب ان کے پاس ساؤں یہ میرا جوتا خود اٹھائیں میں ان کے پاس ساؤں دسترخان خود لگائیں میں ان کے پاس ساؤں کھانا خود کھلائیں میرے ہاتھ خود دولائیں بستر خود لگائیں رات پہ میرے پاؤں پہ مالش خود کریں میرے سر میں سال میں دو دو سال میں ایک بار یا ایک سال میں ایک بار کریں گے اور ان کے پاؤں پر مالش زندگی بڑھ ہوتی رہی کیوں ان کو دیکھ کر شگرد سمجھیں کہ استاذ کیا ہوتا ہے تو میرے جانے کے بعد ان کے پاؤں پر مالش ہونی ہے شگردو کو سمجھ آگیا استاذ کیا ہوتا ہے سمجھ آگیا استاذ کیا ہوتا ہے میں اپنے شگردو سے کہتا ہوں میں جو تم سے تیل لگوا رہا ہوں اپنے لیے نہیں میں اس لیے لگوا رہا ہوں کہ زندگی بھی تمہارے سر میں تیل لگتا رہے میں جو اپنے پاؤں میں مالش تم سے گرار ہو نا تمہارے شگردوں کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے پاؤں میں مالش ہوتی رہے میں جو اپنی جوتیاں اٹھواتا ہوں تم سے شگردوں کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جوتیاں شگرد اٹھاتے رہیں اور یوں نہ اٹھائیں کہ تم کہو تو اٹھائیں تم نہ کہو تو پھر اٹھائیں تم ہی مالش کے لئے بھلانا نہ پڑے تم نہ چاہو تو پھر مالش کریں یہ تب ہوگا جب آپ میری مالش کرو گئے میری سمراد پھر سمجھ لو میں نہیں ہوں میری سمراد استاذ ہے آپ وضاحت سمجھ آگی کہ میں وضاحت کر دو کہ آپ یہ نہ ہو کہ ترتیب آپ انہیلی بنا رہے ہیں میں نے کہا ترتیب بنا نہیں ہے آپ سے بھئی آپ کا استاذ آئے